آپ انڈے کے چلکوں کو بیکار سمجھ کے پھینک دیتے ہیں آج میں آپ کو اسے ایک ایسا جگار بتاؤں گی جو آپ کو حیران کر دے گا اور آپ کے بچ جائیں گے بلکل لاکھوں اپیس اور کس طریقے سے ہم اپنے کچن کے سوچز کو کریں گے نیٹ اینڈ کلین صرف سیفیس ویزلین کی مدد سے ٹوٹی وی جتنی بھی بیکار چیزیں ہوتی ہیں وہ ناکارہ نہیں ہوتی اللہ تعالی نے جتنی بھی چیزیں اس روح زمین پر پیدا کی ہیں وہ کوئی بھی بیکار نہیں ہے آج ہم لگائیں گے بیکار سے جگار اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہم ان کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے تو بلکل جی ٹپ نمبر وان سے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ہیں انڈے کے چھلکے بلکل آپ جب انڈے یوز کرتے ہیں تو ان کے چھلکے ہوتے ہیں ان کو آپ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں پہلے تو آپ نے جب بھی ان کو لینا ہے نا تو آپ نے اس طریقے سے کٹ کرنا ہے کہ یہ تھوڑے سے حصے سے اگر ٹوٹے بھی ہوئے ہوں تو بھی یہ یوز ہو جائیں یہاں پہ میرا ایک بلکل سینٹر سے کٹ ہوا تھا سب سے بہلے تو میں اس کو لگا لوں گی ٹپ بلکل جی یہاں میں نے لے لینی ہے سکوچ ٹپ اور اس کو میں اس کے اوپر اچھے سے جوڑ لوں گی اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے کہ ان کو میں کر لوں گی پینٹ بلکل جی انڈوں کے چھلکوں کو ہم پینٹ کریں گے اور اسے میں کیا فائدہ ہوگا اور ہمارے ہزار روپیس کیسے بچنے والے ہیں اور ہماری بہت بڑی پریشانی جو ہے وہ گرمیوں کی دور ہونے والی ہے ہمارے گرمیوں میں اکثر جو ہے چپکلیاں وغیرہ آ جاتی ہیں اور اس کے لیے ہم نے جو ہے نا ایک بنانا ہے جو گارڈ مرکل جی کس طریقے سے آپ کو بتاتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے ان کو پینٹ کر لیا تھا اب میں لے لوں گی اس طرح سے کارڈ بورڈ کا کوئی بھی آپ پیس لے لیں جو آپ پس پڑا ہو پہلے میں نے اسے ایک فولڈ کیا پھر دو اور اس طرح سے چار میرے پاس آگئے اور یہ میں نے ان کی بنا لینی ہے تکون اب میں گلو کی مدد سے اس کو جوڑ لوں گی اور یہ بالکل ایک کون کی شیپ بن جائے گی اور جو پارٹ ٹوٹا ہوا تھا نا اس کو میں نے گلو میں لگا کے اس کون کی اندر اور انڈے کو میں نے لگا دینا ہے ٹوٹا ہوا پارٹ میں نے اندر کی طرف کر لیا تاکہ جو ہے نا یہ ٹوٹا ہوا پارٹ نظر نہ آئے تو یہاں پہ میں نے چاروں اسی طریقے سے تیار کر لیا اور میرے پاس انویلپ تھا اس کے اندر بھی میں اسی طریقے سے اس کو تیار کر لوں گی خوبصورت بنانے کے لیے میں نے اوپر لیس لگا دینی ہے گلو کی طرح سے میں نے اس کے اندر ان کو چاروں کو فکس کر دیا ہے کونز کو اور یہاں پہ میرے پاس ایک چھوٹی سی لیس پڑی ہوئی تھی اس کو میں نے یہاں پہ ایڈجیسٹ کر دیا اب یہ میرا بلکل جی ہو گیا ہے ریڈی بیک میں میں اس کے ڈبل ٹیپ بھی لگا دوں گی دوری بھی لگی ہوئی ہے تاکہ یہ جو ہے نا اٹھ کے نہ آئے اور بلکل بیک پہ لگ جائے اس طرح سے یہ دیکھئے جی خوبصورت بھی لگ رہا ہے اب میرے پاس گوگلی جو ہے نا وہ آئیس تھی وہ بھی میں نے یہاں لگا دی اب اس سے کیا فائدہ ہوگا ایک تو چھپکلیاں آپ کی نہیں آئیں گی دوسرا آپ کا جو ہے دیکوریشن پیس بھی بن گیا نیکس آئیڈیا کی طرف آتے ہیں تو مجھے ایک کمنٹ آیا تھا کہ جی آپ ہمیں پردے کا بتائیں کہ ہم گھر پہ پردے کس طرح سے بنا سکتے ہیں یا ہماری جو ہے رنگز ٹوٹ جاتے ہیں تو ان کو کس طرح سے لگا سکتے ہیں رنگ کا میں آپ کو آگے بتاؤں گی اور یہاں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کے فینسی پردے ہوتے ہیں پہلے تو آپ نے اوپر سے ان کی نا اس طرح سے سٹریٹ کر لینی ہے اور اس کے بعد اس طرح کی آپ نے لے لینی ہے پرٹی بالکل جی یہ آپ کو ٹین روپیز پر جو ہے وہ فوٹ مل جائے گی اور یہ آپ کو ایزیلی مل جاتی ہے پردوں غیرہ کی شاپ پہ اور اس کا جو یہ اوپر کا پارٹ ہوتا ہے نا چھوٹا ہوتا ہے نیچے کے جو زیادہ ہوتا ہے نا وہ آپ نے اس طریقے سے اپنے پردے پہ رکھنا ہے اور اگر آپ پردہ خود سی بھی رہے ہیں تو آپ نے سمپل سا پردہ سی لینا ہے اور اس کو اوپر سے بھی سی لینا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کے اوپر رکھنا ہے اور یہاں پہ آپ نے لگا دینی ہے سلائی ٹھیک ہے جی یہ اس کے کلر کا نہیں تھا میرے پاس دوسرے کلر کا پڑا تھا اور ریونٹ سوچا کے کمٹ آیا ہے تو ضرور میں اس کو آپ کو بتاؤں کہ اس طریقے سے آپ اس کو گھر پہ جو ہے اپنے پردے خود بخود تیار کر سکتے ہیں آپ کو مہنگے مہنگے پردے لینے کی بلکل ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی آپ کو بزار سے سٹیچ کرانے ہوں گے اس طرح کی پٹی آپ لے آئیں گے یہ آپ کی جو ہے نا تقریباً جو ہے ایک اس کو ٹو فٹ کے لگ جاتی ہے یا پھر تقریباً ففٹی روپیز کی نا آپ کی یہ آ جاتی ہے جو کہ ایک بڑے پردے کو لگ جاتی ہے نیکس ایڈی کی طرف آ جاتے ہیں تو یہاں پہ نا یہ رنگ لگانا میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ رنگ لگانا چاہتے ہیں پٹی نہیں لگانا چاہتے تو وہ کیسے لگائیں گے یہاں پہ میرے پاس نا یہ میرا شاپر کا بیک تھا اور جن میں شاپرز ڈالتی ہوں تو اس کا ایک رنگ ٹوٹ گیا تھا یہ آپ کو رنگ جو ہے نا وہ ٹین روپیز کا بازار سے بہت آرام سے مل جاتے ہیں ہر ٹائپ کے یہ یہاں میں آپ کو دو ٹائپ کے دکھا رہی ہوں اچھے ایک یہ اس طرح سے ہوتے ہیں اور ان کو آپ اس طرح سے اوپن کریں گے اور پھر اس کے اندر جو ہے نا اس جگہ کو جہاں آپ نے رنگ لگانا ہے نا وہاں آپ فکس کر دیں گے اچھے پہلے اپنے تھوڑا سے سراخ کر لینا ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ سراخ ہوا ہوا تھا اور اس پہ میں آپ کو فٹ کرنا بتاؤں گی اگر آپ کے پردوں کے رنگ جو ہے وہ گر بھی جاتے ہیں تو آپ اس طرح سے بازار سے لے آئیے ہر کلر کے آپ کو مل جاتے ہیں اور ٹین روپی کا یہ ایک ہوتا ہے اور یہ آرام سے آپ کلر جاتا ہے اب یہ میں لے لوں گی اور اس کا جو یہ بند کرنے والا پارٹ ہے اس کو میں رکھوں گی اندر کی طرف اور باہر میں رکھوں گی اس پارٹ کو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کس طرح سے اور اب میں آپ کو اس کو الٹا کر کے بھی دکھا دیتی ہوں اس طرح سے میں اس کو رکھ لوں گی اور یہ کچھ اس شیپ میں آ جائے گا اس کے رنگ کے ساتھ یہ پلاسٹک کا ہے اس کو میں اس کے اندر اس طرح سے فکس کر دوں گی دیکھیں بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اس کو چڑھا سکتے ہیں اس طرح کے آپ بیگ بھی بنانا چاہیں تو بہت آسانی سے آپ سیل سکتے ہیں آپ نے اس کو صرف سکیئر سا ایک بیگ سینہ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس پر آپ نے اس طرح سے چھوٹا سا ہول کر لیں گے اور اس کے اندر پھر جو ہے نا ایزی لی آپ کا رنگ جو ہے وہ فکس ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ اپنے کام کو ساننا سکتے ہیں بلکل آپ بازار لے کر جائیں گے اور پھر اس سے آپ کے دھروں دھر پیسے لگیں گے خرش ہوں گے اور اس طرح سے آپ گھر پہ اس کو بہت ایزی اپنے پردوں کو اپنی اس طرح کی کچھ چیزوں کو بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں تو کیسے لگا آپ کو میرا یہ آئیڈیا اور یہ ایک میری سبسکرائبر کی جو ہے ریکویسٹ تھی تو میں نے سوچا کہ میں اس کو پورا کر لوں اور یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر ڈال دیئے سارے شاپ پر اور اب جب میں اس کو نیچے سے نکالوں گے بہت ایزی لی یہ نکل آئیں گے تو اس طرح سے آپ بھی اپنے کام کو آسان بنا سکتے ہیں نیکس آئیڈیا کی طرف آ جاتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس ایک ووچ تھی جو کہ ٹوٹ گئی تھی اور اس کو بھی میں نے پینٹ کر کے ایک ڈیکوریشن پی سی بنایا تھا اور اب وہ بھی ٹوٹ گیا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو میں دوبارہ سے ری ایوز کر لوں یہاں میں نے اس کو گلو کی مدد سے جو ٹوٹے ہوئے پارٹس ہیں ان کو میں جوڑ لوں گی آپس میں اور یہ بہت آسانی کے ساتھ یہاں پہ جوڑ جائیں گے اور اس کے بعد میں اس کو بناوں گی ایک خوبصورت سافرے آپ کے پاس اس طرح سے جو بھی چیزیں ہوں ٹوٹی ہوئی ہوں تو آپ ان کا ری ایوز کر سکتے ہیں ان سے آپ ڈیکوریشن کے آئیٹم بنا سکتے ہیں اور اپنے گھر کو کر سکتے ہیں بلکل ڈیکوریٹ بیکار کی ان چیزوں سے تو یہاں میں نے اس کو اچھے سے جو ہے فکس کر دیا ہے میں کیا کروں گی کہ یہاں میرے پاس کچھ ہیں سٹراؤ اور اگر آپ کے پاس جو ہے نا جو جھاڑوں کے تیلے ہوتے ہیں آپ ان کو بھی ایوز کر سکتے ہیں اور یہاں میں سٹراؤ کا استعمال اس لیے کر رہی ہوں کہ میرے پاس جو ہے وہ موجود نہیں تھا اور میں اس طریقے سے ایک ڈیزائن اس پر کر لوں گی کہ آپ کسی بھی طریقے سے اس کو ایزیلی ڈیزائن کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی چوئیس پہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے بنانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد میں یہاں پہ میرے پاس کچھ لیس پڑی ہوئی تھی تو فینسی لیس تھیں اس پر موتی وغیرہ لگے ہوئے تھے تو اس کو میں یہاں پہ اس کے اوپر لگا دوں گی تاکہ اس کا پینٹ جو ہے یہ ہلکا ہو چکے اور اب یہ تھوڑا سا چینج ہو جائے اسی طرح سے ایک اور لیس پڑی تھی جس کے اوپر نگ لگے ہوئے تھے اور اس کو بھی میں یہاں پہ ایڈجیسٹ کر دوں گی گلو کی مدد سے اور دیکھیں کتنا خوبصورت دیگوریشن پیس آپ کا بن کے ہو گیا تیار بیکار سے جھگار لگا کے آپ نے ایک اچھی سی چیز بنا لی نیکس آئیڈیا کی طرف آتے ہیں تو ہمارے سویچیز ہوئی رہا ہوتے ہیں کچن میں خاص طور پر ان پر اتنی زیادہ جو ہے وہ ڈیسٹ ہو جاتی ہے خاص طور پر گریس ہو جاتی ہے تو اسے کافی میلے ہو جاتے ہیں اور سویچیز ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ہم پانی سے زاب نہیں کر سکتے تو یہاں میرے پاس ہے ویزلین میں نے ویزلین لے لینی ہے اور اس کو میں اس پر اچھے سے لگا دوں گی اور تقریباً 5 منٹ کے لیے میں اس کو چھوڑ دوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا جو ہے اس کے اندر مکس ہو جائے اس کے بعد میں لے لوں گی ایک ساکس اور میں نے اس کو بالکل گیلہ نہیں کیا کیونکہ یہ بیزلین لگا ہی بھی ہے اور اس کے ساتھ میں اس کو رب کرتی بھی جاؤں گی اور پھر آپ دیکھیں گے کتنی آسانی کے ساتھ یہ صاف ہو جائے گا اور پھر میرے پاس سے برائش جو کہ میں نے ایک ٹول بنایا تھا تو اس کی مدد سے میں اس کو اچھے سے رگر لوں گی اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے یہ سویچ اور اب میں اس کو اسی سوکس سے کر لوں گی نیٹ تو کیسے لگا آپ کو میرے آج کا کانٹینٹ امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا پسند آیا تو کانی میرے چلے کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ